اسلام علیکم گائیس میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ پرویز اللہ ہی بہت جلد سبلیہ تحلیل کر دے گئے اب امنان خرد سب کول دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ الیکشن کرواؤ اس وقت جب 20 سیٹوں پر الیکشن ہوئے ہیں تو آپ نے یہ چیز دیکھ کی ہوگی تو اس میں تو 75% تو پی ٹی آئی جیت گئی وہ اس وجہ سے جیتی کہ عوام نے باہر نکل کے ان کو ووٹ ڈالا نون لے یہ چاہ رہی تھی کہ اس کو 10 سیٹیں مل جائے گی اس کو نہیں ملے اور اگر حکومت نے الیکشن کا کہہ دیا اگر پاکستان میں الیکشن ہو گئے تو آپ کا کیا خیال ہے کون جیتے گا یہ سب کو پتا ہے اب وزیرعظم کے لیے یہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا اگلے کچھ دن وزیرعظم کے لیے بڑی تکلیف دے چیز ہے کیونکہ جس کے پاس وزیرعظم کا ہوتا ہے پنجاب کا ہوتا سمجھ لے پرائم منسٹر بھی اسی کا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے سندھ کی طرف کوئی نہیں دیکھتا سندھ کے میں جو زرداری نے اس کا بڑا غرق کر دیا ہے اس کا خمیازہ کوئی نہیں بھوکا سکتا سندھ کی سڑک جو پچیس سال پہلے تھی وہ آج بھی ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے کوئی سڑک کوئی روڈ کچھ نہیں بننا وہاں پہ اور نہ یہ لوگ بنائیں گے یہ تو نالا کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں زرداری صاحب کو اب پنجاب کی خبر آ رہی ہے پنجاب میں وہ آ رہے ہیں ایک دو سیٹیں ان کی یہاں پہ ہیں پورے پنجاب میں سندھ میں بھی گاؤں والے لوگ اس کو ووڈ دیتے ہیں جو بہت اندر گاؤں ہوتے ہیں وڈیریزم جو سپورٹ کرتے ہیں بچارے انپڑ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے بھٹو کو ووڈ دینا ہے اس کو اتنا نہیں پتا یہ آصف زرداری کو ووڈ پڑھ رہا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب جس کو ڈیزل کہا جاتا ہے انہوں نے صدر پاکستان بننا تھا اب وہ کیسے بنیں گے صدر پاکستان ان کو تو کوئی دلچسپی ہے انہیں عوام کے مسائل کی ان کو بس یہ ہے کہ میرے آگے پندھنا مائیک ہوں اور میں پریس کونفرنس پہ پریس کونفرنس کرتا رہوں اور حکومت توڑتا رہوں جھوڑتا رہوں کسی ایک بندے کو بھی نہ عوام کا خیال نہیں ہے پٹرول دیکھ لیں ہر چیز کو دیکھ لیں پڑھ لگ گئے ہیں اور کہا جے جا رہا ہے کہ اب یہ جو حکومت آئے گی یہ اسمبلیاں تحلیل کر دے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے